شعبان کا چاند تلو ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے دل میں خوشی کے جذبات مرنے لگتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو ایک معزز مہمان کی آمد آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں آج وہ مساجد میں نہیں قبرستانوں میں ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے آجز ہیں پس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لب بیک کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے اللہ نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور برائیوں کے طالب باز آجا اب کرنے کے کیا کام ہے مہ شابان کے نصف اول میں روزے رکھیں خصوصاً گزشتہ رمضان کی قضاء روزے لیکن پندرہ شابان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں ایسی کتب کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں گھر والوں دوست احباب اور ہمسائیوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں بہم گفتگو کر کے انہیں ذینی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے سی ڈی اور کیسٹ پلیئر دعاوں کی کتب وغیرہ تمام ضروری کام مہانہ راشن تمام اہل خانہ ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے دوستوں رشتداروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقعہ نہ ہو صدقہ و خیرات کے لیے رکم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا کیا اور کب دینا ہے روز مرہ کے کاموں کی فیرست بنا لیں اسی طرح عبادات مثلاً قرآن مجید کی تلاوت حفظ و نوافل ذکر و دعا اور صدقہ وغیرہ کے لیے گول کا تعین کرنے کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کر لیں سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ زہر طریقے پر تقسیم کر لیں مثلاً فجر سے تلو شمس تک نماز فجر تلاوت قرآن مجید صبح کے اذکار مطالعہ دینی کتب طلوع شمس سے زہر تک اشراق اور چاہت کے نوافل دورہ قرآن سننا یا کروانا نماز زہر اور روز مرہ کے کام کا زہر سے اثر تک کیلولہ اور دیگر ضروری کام اور نماز اثر اثر سے مغرب تک افطاری کی تیاری شام کے اذکار و دعائیں مغرب سے اشاہ تک افطاری نماز مغرب کھانا اور تراوی کی تیاری پھر نماز اشاہ اور تراوی کے بعد رات کا ایک کو ایک حصہ آرام سہری سے قبل نوافل استغفار اور سہری کی تیاری اور پھر نئے دن کا آغاز اس بات کا پختہ عظم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دنیں لہذا زیادہ وقت عبادات اور باعث عجر والے کاموں پر لگائیں مبا اور ذاتی ضروریات کی تگو دو پر کم وقت لگائیں غیر ضروری مصروفیات کو ترق کر دیں استقبال رمضان دعاوں کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنے کا احتمام کریں کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شہوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو اور اگر مطلع عبر علود ہو تو تیس روزے پورے کر لو رمضان کا استقبال خوشی اور دعاوں کے ساتھ کرو اور چاند دے کر دجزل دعائیں مانگو اے اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمت و برکت والا مہینہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے شیعاتین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کی ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیعاتین جکر دیا جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ازار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا اب کرنے کی کیا کام ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام مثلاً عبادات، صدقہ، خیرات اور دوسروں کی مدد سلام اور مسکراحت وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح اور شام پڑھیں یہ عربی میں بہت ساری دعائیں ہیں جو کتابیں آپ مل جائیں گی آپ کو اس میں سے پڑھ لیں ترجمہ ہے اے زندہ اور قائم رہنے والے اپنی رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا آمین